موسیقی اللہ پاک ہم سب کی روزی میں رکس میں عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائیں ہم سب کے تسترخانوں کو ہمیشہ ایسے ہی کشادہ رکھیں السلام علیکم میں ہوں گرن فاطمہ آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم بنائیں گے نرم و ملائم موں میں رکھتے ہی گھل جانے والی جی ہاں بہت ہی ہلکی پھلکی سی اور جی ہاں آج ہم بنائیں گے دھئی پھلکی جو کہ بہت ہی زبردست بہت ہی آسان ہے آپ اس طرح سے بنائیں جو آپ کی پکوڑوں میں یا دھئی پھلکی میں اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھٹلی پڑ جاتی ہے تو جب آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کی یہ جو شکایت ہے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی اور اس طرح سے آپ بلکل ہی سوفٹ نرم و ملائم دھئی پھلکی گھر میں تیار کر سکیں گے تو دھئی پھلکی بنانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ چیزوں کی تو ضرورت ہے نہیں اور بہت ہی چھٹپٹ بن جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں لینا ہوگا سب سے پہلے یہاں پر ایک کپ بیسن ہے ہمارے پاس ٹو ٹی سپون ہم نے اس میں شامل کیا ہے لال مریج پاوڈر نامک حسب سائی کا حسب ضرورت ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پر میٹھا سوڈا جسے بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں اور یہ دیکھیں چمچے کی مدد سے ہم اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے تو بس یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم اچھی طرح سے اسپون کی مدد سے تمام درائنگ انگیز کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور یہاں پر دیکھیں آپ نے اس چیز کو بہت اچھی طرح سے دھیان سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں آپ چاہے چمچے کی مدد سے چاہے آپ کارٹے کی مدد سے یا آپ اس طرح سے آپ اسے جب پھیٹیں گے تو آپ نے اسے ایک ہی طرف پھیٹنا ہے آپ نے اسے بار بار گھومانا نہیں ہے یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر رہی ہوں اور ایک ہی سائیٹ پر میں اسے اس طرح سے گھما گھما کر پھیٹ رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور اتنا اچھا آپ نے اسے پھیٹنا ہے کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کے اندر بہت زیادہ آپ کا جو بیسہ نے ہلکا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے بس آپ نے اس طرح سے اسے پھیٹتے رہنا ہے بہت اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں میرا بیسن جو ہے کتنا ہلکا سا ہو چکا ہے اب میں یہاں پر اسے کور کر کے رکھ دوں گی تقریبا میں نے اسے کور کر کے رکھا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اور اب ہم یہاں پر آئل کو گرم کر دیں گے تو یہ دیکھیں کتنا ہلکا بیسن ہو گیا ہے آئل ہمارا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تو اب ہم یہاں پر درمیانی آج پر اس طرح سے آپ چاہیں تو اسپون کی مدد سے بھی پکوڑوں کو تل سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس طرح ہاتھوں کی مدد سے بھی پکوڑوں کو تل سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے پکوڑوں کو ڈال رہی ہوں اور چھوٹی چھوٹی پھلکی ہم اس طرح سے تیار کر لیں گے بہت زیادہ پکوڑے ہم بڑے نہیں تیار کریں گے کیونکہ جب ہم اسے بھگویں گے تو ان کا سائز جو ہے بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا پکوڑوں میں گھٹلی پڑنے کا جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم بیسن کو پھیٹتے ہیں تو اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہمارے بیسن میں گھٹلی پڑے جاتی ہے اور جب ہم بیسن کو پھیٹیں تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بیسن کے اندر کوئی بھی ایک گھٹلی نہیں ہونی چاہیے نہ ہی چھوٹی نہ ہی بڑی تو اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلیں چھوٹی گھٹلی ہے تو ہم اسے پھیٹیں گے تو وہ صحیح ہو جائے گی نہیں آپ نے اچھی طرح سے بیسن کو چھان کر اس کے تمام جو بھی گھٹلیاں وغیرہ ہیں اسے توڑ لینا ہے اور یہاں دیکھیں اس طرح سے بیسن ہمارا جو ہے کتنا جب ہم نے اس کو پھیٹا تھا تو کتنا ہلکا ہو گیا تھا تو اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے آپ اس طرح سے بنائیں انشاءاللہ تعالی آپ کے بیسن میں جو گھٹلی بن جاتی ہے چاہے وہ پکوڑے کھانے والے ہو چاہے دھائی پھلکی کے ہو تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کے جو گھٹلی ہے وہ بلکل بھی نہیں ہوگی آپ کے پکوڑوں میں اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے جو ہے بن کر تیار ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں سارے نکال دوں گی جب ہمارے پکوڑے اچھی طرح سے ایک طرف سے پک جائیں اس کے بعد آپ نے سائٹ کو شینج کرنا ہے اور میں نے یہاں پر پوری طرح سے پکوڑوں کو نکال کر پہلے تھنڈا کیا ہے اس کے بعد میں نے پانی میں ڈالا ہے اب ہم یہاں پر اس کی پیس لیتے ہیں چٹنی تو چٹپٹی سی ذائقے دار چٹنی پیسنے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا آدھی گھڑی ہرہ دھنیا ٹو ٹیبر سپون میں نے یہاں پر لیا تھا پودینہ اور ساتھی ہم نے یہاں پر چھے سے ساتھ ہری مرچے تھی تین سے چار جوے ہم نے لیا تھے لیسن کے ساتھی ہم نے لیا تھا یہاں پر ون ٹی سپون زیرا نمک ہسپے ذائقہ ہسپے ضرورت اور بس اس کی ہم نے ایک گاڑی سی چٹنی پیس لی چٹنی پیسنے کے بعد اسے میں نے دہی میں ملا دیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے دہی میں ملانے کے بعد میں نے بہت اچھی طرح سے اسے مکس کیا ہے اور اب جو ہم نے پکوڑے بھگوئے تھے وہ بھی میں نے شامل کر دیئے ساتھی میں جو ہمارے پاس آدھا کپ پانی ہے وہ بھی شامل کر دیں گے اور یہاں پر جو ہم دہی پڑو کا دہی ہوتا ہے جس میں ہم نے چٹنی ملائی تھی وہ تھوڑا پتلا ہوتا ہے تو بس تمام چیزیں ہم نے ملا دی یہاں ہم لگا دیں گے شاندار سا تڑکہ ٹو ٹیبر سپون میں نے یہاں پر فائل لیا تھا اس میں میں نے ون ٹی سپون زیرہ ڈالا اسے ہم نے اچھی طرح سے کڑکڑا لیا اور بس اس کا ہم نے اوپر سے تڑکہ لگا دیا کچھ بھی نہیں کیا بہت زیادہ ہم نے اس میں چیزیں نہیں شامل کی بہت سیمپل ہیں بہت آسانے ضرور ٹائی کیجئے گا اب آپ چاہیں اسے تو ایسے ہی کھانا آپ اسے ایسے ہی کھائیے انجوائی کیجئے اور اگر آپ چاہیں تو اسے یہ دیکھیں اس طرح سے چاٹ مسالہ ڈال کر اوپر سے اسے انجوائی کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست نرم و ملائم ہمارے یہ دیکھیں دہی پلکی تیار ہو چکی ہے تو انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دہی پلکی ٹھیک طرح سے نہیں بنتی اور ہم لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس طرح سے نہیں بنا پاتے جیسے کہ ہماری دہی پلکی نرم و ملائم بغیر گھٹلی کے تیار ہو تو آپ اس طرح سے بنائیں انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ جو شکایت ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ختم ہو جائے گی اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ اسے انجوائی کر سکیں گے چٹ پٹی ذائقے دار ہماری دہی پلکی بن کر تیار ہو چکی ہے جسے آپ انجوائی کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ میں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ آپ کو اس طرح سے بتاؤں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ اسے بہت آسانی بنا سکیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ مجھے آپ سب کی حوصلہ افضائی کی محبت کی چاہت کی ضرورت ہے سبسکرائب کر کے مجھے کامیاب بنائیں میرے چینل کو کامیاب بنائیں اور یہ ممکن ہے آپ کے سبسکرائب کرنے سے ویڈیو کو لائک کرنے سے پیارے تھے کمینٹ کرنے سے انشاءاللہ دالہ زندگی رہی تو بہت چل آپ سے ملاقات ہوگی جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ساتھا خیار لکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ